بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی آج ہم آپ کے لئے بہت زبدہ سے آئیڈیاز اور ٹپس لے کے آئے ہیں جو انشاءاللہ آپ کے لئے بہت ہی یوسفول ہوں گے تو آج ہم آپ کے لئے بیکار چیزوں سے جو ہے بہت ہی زبدہ سے اگنازی بھی بنائیں گے اور آپ کو بہت ہی زبدہ سی ٹپس بھی دیں گے جو آپ کے لئے انشاءاللہ بہت ہی یوسفول ہوں گی اور آپ کے دیر پیسوں کی بجت ہوگی تو چلیں جی ہم انہیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس طرح کی جو ہمارے فینسی کمیزیں ہوتی ہیں جن کے اوپر یہ اس طرح کے باریک ستارے لگے ہوتے ہیں تو یہ تقریباً آ رہی کی جو آج کل کپڑے لے کے آتے ہیں ان کے ساتھ لگے ہوتے ہیں تو یہ ہم جب پہنتے ہیں تو اس طرح سے بازو یہاں سے سارے پورے اوپر تک خراب ہو جاتے ہیں ستاروں کی وجہ سے اتنے مہنگی سوٹ ہوتے ہیں ہمارے لیکن اس وجہ سے جو ستاروں کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں تو یہ ہمیں پھر سوٹ جو ہے پھر زہرے ہم کہیں پہن کے بھی نہیں جا سکتے یہ برے لگتے ہیں تو آج ہم آپ کے لئے بہت ہی زبدست سی جو ہے ٹپ لے کے آئے ہیں تو اس طرح سے ایک تولیا رکھا ہے میں نے نیچے اور اس طرح پہلے ان کو پریس کر لیں گے ہم تاکہ یہ ابرے ہوئے ستارے ہیں تو یہ نیچے بیٹھ جائیں پھر اس کے اوپر ہم نیل پالش لگائیں گے یہ دیکھا جی یہ اتنے خردلے ہیں اور اچھے طریقے سے اس کو پریس کر لینا ہے ستاروں کو تاکہ یہ اچھے طریقے سے یہ سارے نیچے بیٹھ جائیں ایک سیدھے ہو جائیں تو پھر ہم اس کے اوپر نیل پالش لگا دیں گے تو نیل پالش ہم اگر ناخن پہ بھی لگاتے ہیں تو وہ اتنے جلدی نہیں اترتی اور دھونے سے بھی انشاءاللہ یہ نہیں اترے گی تو آپ کی جو ہے کمیز بھی نہیں خراب ہوگی تو اس کو اچھے طریقے سے میں نے جو ہے جہاں جہاں ستارے آ رہے ہیں تو میں نے پریس کر دیا ہے اب ایک نیل پالش لیے ہیں تو میرے پاس اس طرح سے یہ ستاروں والے کلر کی نیل پالش تھی تو یہی میں نے لے لیے ہیں آپ جو ہے ٹرانسپیرٹ نیل پالش لیں تو وہ آپ کسی پہ بھی لگائیں تو جو ہے وہ جو ہے آپ کے ستارے اچھے طریقے سے جو ہے نیچے اس طرح سے بلکل پلین ہو جاتے ہیں اور آپ کی کمیز بھی نہیں خراب ہوتی تو یہ سارے کے اوپر میں نے اس طرح سے ہی لگا دی ہیں اور یہ پتہ بھی نہیں چاہ رہا ہے جیسے ہماری کمیز کے ستارے ہیں اسی طرح سے نیل پالش کا کلر ہے تو یہ پتہ نہیں چاہ رہا ہے بس یہ میں صرف آپ کو آئیڈیا بتا رہی ہوں تو آپ کو ٹرانسپیرٹ نیل پالش لے لینے ہیں وہ تو تقریب انہار ایک گھر میں ہوتی ہے موجود تو وہ آپ لگا سکتے ہیں آسانی سے آپ یہ دیکھیں جی اس طرح سے یہ کتنے کھرد لیں دوسری سائٹ پہ میں اسی طرح سے پیس کر لوں گی پہلے ان کو اچھے طریقے سے پلین کر لوں گی تو یہ دیکھیں جی میں نے اس طرح اوپر لگا کہ ان کو اچھے طریقے سے پلین کر لیا ہے آپ ستارے ایک سائٹ پہ ہو گئے ہیں تو اس کے اوپر اس طرح سے نیل پالش لگا دیں گے تو یہ میں نے اس طرح سے لگا دی ہے نیل پالش جہاں جہاں ستارے آ رہے ہیں وہاں پہ ہم لگا دیں گے تو یہ دیکھیں جی اب یہ ستارے نیل پالش ہماری دھونے سے بھی نہیں اترے گی تو ویسے بھی نہ خون پہ ہم کام کرتے ہیں تو نیل پالش ہماری اتنی جلدی نہیں اترتی تو اس میں سے بھی جلدی ہماری نیل پالش نہیں اترے گی اور آپ کا سوٹ بھی خراب نہیں ہوگا اتنا مہنگا سوٹ ہے تو یہ دیکھیں جی یہ اس طرح سے میں نے لگا دی آئی ہوپ کہ یہ والا ایڈیا میرا آپ کو اچھا لگا ہوگا اور آپ کے لئے بہت یوسفل ہوگا اور ہے نہ یہ کمال والا ایڈیا تو اب جو ہے اگلا ایڈیا میرا اس طرح سے جو ہے پرفیوم کی بوتلوں کے حساب سے یہ کتنی پیاری پیاری پرفیوم کے بوتلیں ہیں اب پرفیوم تو ختم ہوگیا لیکن ان کو پھینکنے کا ذرہ بھی میرا دل نہیں کر رہا تو ان سے ہم بہت سارے آپ کے لئے ایڈیا لے کے آئیں گے لیکن ایک پرفیوم کی بوتل لی ہے اور اس طرح سے میں نے ایک پلاسٹک کی بوتل بھی لے لی ہے تو اس کو میں بوتل کو جو ہے نیچے والے سے کو کٹنگ کر لوں گی اور جو ہے شورٹ کنار ہیں انہیں پلین کر لوں گی تو یہ دیکھیں جی اس کو میں نے اس طرح سے پلین کر لی ہے کوئی بوتل آپ لے سکتے ہیں اب اس پرفیوم کی بوتل کے اوپر میں نے اس طرح سے لگا دیا ہے اس کو تو بوتل جو ہے یہ تھوڑی سی ٹیڑی ہے بوتل تو اس کو میں اس طرح سے سیدھا کر لوں گی اب اس طرح سے سلور لیس کا ایک پیس لیا ہے اور یہ اس طرح سے میں لگا دوں گی اس کے اوپر گلو لگا کر تو یہ دیکھیں جی اس کے اوپر میں نے لیس لگا دی ہے اب فالتو لیس کو کٹنگ کر لیں گے اور اسے اچھے طریقے سے پکا کر دیں گے تو اب جو ہے اس کو میں بوتل کے جو پرفیوم والی بوتل ہے اس کے ساتھ جوائنٹ کر دوں گی گلو لگا لوں گی تو یہ کتنی پیاری بوتل ہے اس کو ہم جو ہے اتنا زودہ سا یہ دیکھیں جی ہم فلاور پوٹ اس کے ساتھ بنا رہے ہیں تو اب جو ہے ہم اس کے اوپر یہ جو کیپل جگہ یہاں پہ بھی ہم لیس لگا لیں گے تو پرفیوم والی بوتلیں جو ہوتی ہیں ہم انہیں پھینکنے کے بجائے ہم علماری میں بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ ہمارے کپڑوں سے خوشبو آتی رہے مہکتی رہے ہماری علماری تو آپ کہیں بیگ وغیرے لے کر جائیں تو تب بھی رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اب میں نے فلاور پوٹ بنا لیا ہے تو یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے آئی ہوپ کہ یہ والا ایڈیا بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا میرا اب اگلی ٹیپ میں آپ کو یہ دے رہی ہوں کہ اس طرح کی جو ہماری اسطری کی جو تار ہوتی ہے تو یہ ہم اسطری کار کے رکھ دیتے ہیں تو یہ اسی طرح سے بکری رہتی ہے اور یہ خراب بھی ہو جاتی ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو اس طرح سے لپیٹ لیں گے اور اس طرح سے جو یہ کمیز ہم نے آپ کے ساتھ اس کا بھی آئیڈیا ہم نے شیئر کیا ہے تو اس کا بیگ بنایا تھا تو یہ اسطین سے اس طرح سے کف ہمارا جو یہ بازو کا اترا ہے تو اس کو ہم اس طرح سے پکا کار کے بٹن لگا دیں گے تو یہ ہماری جو اسطری کی جو تار ہے تو یہ اس طرح سے پکی رہے گی اور دیکھنے میں بھی یہ خوبصورت لگے گی تو آئی ہوپ کہ یہ والا بھی آئیڈیا آپ کو میرا اچھا لگا ہوگا تو اگلا آئیڈیا اس طرح سے ہے کہ یہ جو ہمارا انچی ٹیپ ہوتا ہے تو یہ جو ہے اس طرح سے ہم بکھرا ہوگا پڑا ہوتا ہے تو اس کو رکھ دیں تو یہ بکھرا ہوتا ہے وہ اتنا برا لگتا ہے تو ہم اس کو بھی اگنائز کار کے رکھیں گے تو اس طرح کی ربڑ بینڈ لے لیے میں نے تو اس کو جو یہ اس کا جو ہول بنا ہوتا ہے اس میں سے ہم ربڑ بینڈ کو جو ہے ڈال دیں گے اس میں تو اس کو ڈال کے پھر اس کو دوسری ربڑ بینڈ سے دوسرے سے سوئی کے ساتھ ہم نے اسے آسانی سے دھا کر میں اسے ربڑ بینڈ کو نکال کے تو اس طرح سے لگایا ہے یہ آسانی سے یہ سوال میں چلی گئی ہے تو اب اس کو میں نے اس طرح سے دوسرے سے ربڑ بینڈ کے ڈال کے اس کو پکا کر دیا ہے اب اسے میں لپیٹ لوں اب اسے میں لپیٹ لوں گی اور اس طرح سے ہم جو ہے فولٹ کر کے تو اس کے جو ربڑ بہنڈ ہے اس کے اوپر لگا دیں گے تاکہ یہ ہمیں جو ہے جہاں بھی ہم رکھیں اس کو تو ہمیں آسانی سے یہ مل بھی جائے اور یہ رکھا ہوا بھی خوبصورت لگتا ہے پھیلا ہوا یہ اتنا برا لگتا ہے جب بھی آپ یوز کریں اسے کھول کے یوز کر سکتے ہیں اور بھی تو بارہ سے اس کو لپیٹ کے رکھ سکتے ہیں آئی ہوپ کہ یہ والا بھی آئیڈیا آپ کو میرا اچھا لگا ہوگا اب اگلا آئیڈیا اس طرح کے بٹنوں کے ساپ سے اور اس طرح کے ربڑ بینڈ کے ساپ سے ہے تو یہ دیکھیں جی ربڑ بینڈ میں نے لیے تو یہ اس طرح کے جو بٹن ہوتے ہیں ہم اتار کے ان کو بھی پھینک دیتے ہیں تو ان کا آپ زبدستہ یوز کر سکتے ہیں تو یہ بٹن لیے ہیں میں نے تو اب اس طرح سے بٹن ایک ربڑ بینڈ بھی لیے ہیں لیکن سوئی کے ساتھ جو ہے دھاگہ ڈال کے تو اس کو آپ کہیں سے بھی ربڑ بینڈ کو جو ہے ڈالیں تو یہ آسانی سے ہم ڈال سکتے ہیں اب یہ بٹن کے اندر اس طرح سے میں اسے ڈال لوں گی وہ دھاگے کو کٹنگ کر لوں گی تو ربڑ بینڈ کو آسانی سے آپ جو اس میں ڈالیں اور یہ جو بچوں کی پونیاں وغیر ہوتی ہیں تو آپ سادھی ربڑیں ڈالنے کے بجائے پونیوں پہ تو اس طرح سے آپ جو ہے یہ بٹن لگا سکتے ہیں اور بچوں کی پونیاں یہ خوبصورت سی بن جاتی ہیں وہ بھی کام بجٹ میں یہ دیکھیں جی تو یہ کتنا پیارہ لگ رہا ہے اب دوسرا بھی ہم بنا لیتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ہم نے اس طرح سے یہ بنا لی ہیں تقریباً تین ہم نے بنائے ہیں تو اسی طرح سے آپ بچوں کی جو پونیاں وغیر ہوتی ہیں تو اس سے جو ہے اس طرح کی خوبصورت سی بنا سکتے ہیں یہ بھی آئیڈیا آپ کو میرا اچھا لگا ہوگا اور آپ کے لیے بہت یوسفول ہوگا یہ دیکھیں جی کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ ہمارے جو بٹن ہے اسے یہ ہم بھینک دیتے ہیں تو اس کا زب دس آئیڈیا آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے اب اگلہ آئیڈیا بھی میرا اسی طرح کے ربڑ بینڈ کے حساب سے ہے تو نیل کٹر ہوتے ہیں تو یہ بھی ہم میں نہیں ملتا یہ بھی ہم رکھ دیتے ہیں لیکن یہ نہیں ملتا تو اس کا جو ہے آج میں زب دس آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ جو ہول بنا ہوتا ہے اس میں سے میں نے ربڑ بینڈ کو جو ہے ڈال دیا ہے اب اس طرح سے اس کو پکا کر دیا ہے اب اسے آپ کہیں بھی ہنگ کر دیں تو یہ آپ کو آسانی سے مل جائے گا تو ربڑ بینڈ یہ مضبوط والی ربڑ بینڈ ہے یہ خراب ہونے والی نہیں ہے تو اس کو آپ کہیں بھی ہنگ کر دیں علماری میں ہنگ کر دیں یا کہیں دروازے کے بیچے تو آپ کو یہ آسانی سے مل جائے گا تو آئی ہوپ کہ یہ والا بھی آئیڈیا آپ کو میرا اچھا لگا ہوگا اور آپ کے لئے بہت ہی یوسفول ہوگا اب اگلا آئیڈیا بھی میرا ربڑ بینڈ کے حساب سے ہے تو یہ میں جو وائز ریکارڈ کرتی ہوں تو یہ مائک ہے تو یہ بھی آئے دن روز ہی بکھر جاتا ہے تو اس کو بھی میں اب اس میں لپیٹ کے تو اس طرح سے اس کو میں جو ہے لپیٹ لوں گی تو اس کو لپیٹ کے ہم جو ہے ربڑ بینڈ لگا دیں گے تو یہ ہمیں ہم آسانی سے اسے جو ہے نکال کے اور اسے یوسکار کے دوبارہ سے اسے جو ہے ہم اسی طرح سے ربڑ بینڈ کے ساتھ جو ہے پکا کر کے رکھ سکتے ہیں تو سارا میں نے لپیٹ لیا ہے اس طرح سے تو یہ ویسے علج جاتا ہے بہت ہی زیادہ اور یہ خراب بھی پھر اس طرح سے ہو جاتا ہے جب آپ اس کو اس طرح سے اگنائز کر کے رکھیں گے کوئی بھی چیز ہو آپ اگنائز کر کے اس طرح سے رکھیں تو صحیح طریقے سے تو آپ اسی جگہ سے آرام سے چیز لے سکتے ہیں اور اسے آپ کو کوئی مشکل بھی نہیں ہوتی تو یہ دیکھیں جی میں نے اسے پکا کر دیا ہے اب اس کے جو چھوٹے سا بیگ ہے تو اس میں ہم ڈال دیں گے اور آسانی سے ہم اسے جو ہے جب بھی ہمیں یوز کرنا ہوا تو ہم آسانی سے اسے ہی یوز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی اس کو میں اوپر سے نوٹ لگا دیتی ہوں تو یہ دیکھیں جی اس طرح سے میں نے اس کے اوپر نوٹ لگا دی ہے تو آئی ہوپ یہ والا بھی آئیڈیا آپ کو میرا اچھا لگا ہوگا اب اگلا آئیڈیا اس طرح کی جو خالی بیگ ہوتے ہیں تو اس کے حساب سے ہے کوئی بھی ہم شاپنگ بیگ لے کے آتے ہیں تو اس طرح کے جو اس کا کپڑا ہوتا ہے یہ بہت ہی اچھے والا ہوتا ہے تو اس کا بھی آئیڈیا ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا تو یہ پیس ہمارا بچہ ہوا تھا تو اسی سے جو ہے ہم جو بدستہ ایک اور آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے میں نے اسے گلائی میں کٹنگ کر لیا ہے یہ اتنے سارے پیس میں نے کٹنگ کر لیا ہے اور ایک وسلین کی جو خالی ڈبی ہوتی ہے یہ لیے ہے اور یہ میں نے نیل پالش ریموور لیا ہے اور اس کو ان کے اوپر جو ہے ڈال دوں گی میں بس تھوڑا سا ہم ڈالیں گے تو یہ ہمارے جو ہے نیل پالش جو ہم لگاتے ہیں تو جب ہمیں اتار نہیں ہوتی ہے تو اس سے ہم آسانی سے اتار سکتے ہیں نیل پالش تو ہم لگاتے ہیں لیکن نیل پالش لگی ہو تو نماز نہیں ہوتی تو ہمیں اتار نہیں پڑتی ہے تو آپ اسے جو ہے جلدی سے آپ نکالیں اور جلدی سے آپ اس طرح سے نیل پالش کو صاف کر لیں تو جو ہے آپ پھر جو ہے آسانی سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں تو نیل پالش لگی ہو تو نماز نہیں ہوتی تو ہمیں ظاہرے لگاتے ہیں تو پھر اسے اتارنا بھی ہوتا ہے تو کون بوتل کو ڈونڈے اور جو ہے ریموور نکالیں اور لگائیں تو اس طرح سے آپ وسلین کی ڈبی میں ان کو بنا کر رکھ دیں تو یہ بہت سارے بن جاتے ہیں اور آپ کو یہ کام آتے ہیں تو اس کو جو ہے یوز کر کے فورا نہیں ہی بن کر دیں تو آپ کے لئے یہ دیکھیں جی زبدس سا آئیڈیا ہے تو آئی ہوپ کہ یہ سارے آئیڈیاز میرے آپ کو بہت ہی پسند آئے ہوں گر آپ کے لئے بہت ہی یوسفل ہوں گے تو پیلا رکھیں کام آئے ہوں گر